السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ اما بعد ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ کس عالم کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے محترم بھائی ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے کہ ہم یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سے عالم دین صحیح بات کر رہے ہیں اور کس عالم دین کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہم دیگر دنیاوی امور میں تحقیق کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں خود اس بارے میں ایک دوسرے سے باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں رسارش کرتے ہیں کہ ہم جب کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں چھے دکانوں سے پتا کرنا پڑتا ہے کہ صحیح کپڑا کہاں سے ملتا ہے خالص دودھ کہاں سے ملتا ہے دیگر زندگی کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک نمبر چیز خریدیں اور اس کے لیے ہم کئی لوگوں سے پتا کرتے ہیں اور کئی کے دن پلاننگ کرتے ہیں تو تب جا کے ہمیں وہ اوریجنل چیز ملتی ہے لیکن دین کے معاملے میں اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ خود عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے بس ساری زندگی یا تو اپنے اپنے مسلک کے علماء کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں اور بڑی بات یہ کرتے ہیں کہ ہم تو سب مسلک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یعنی ہر مسلک کے علماء کو ہم نے سنا ہے اور پھر وہ بڑا پن یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ سب غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں حالانکہ ایسے شخص کے اوپر انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے پاس بیٹھ کر بھی اس کو ہدایت نہیں ملی حالانکہ جو حق کا متلاشی ہوتا ہے جس کے اندر حق کی جستجو ہوتی ہے تو وہ شخص بھلی بہت سارے طریقوں سے بہت سارے مسالک سے گزراؤ بالاخر اللہ رب العزت حق اسے ضرور یعنی نصیب کر دے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کسی چیز کی جستجو میں نکلے محنت اور کوشش کرتا رہے اور وہ اللہ رب العزت کے دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرے اور اللہ رب العزت اس کو گمراہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا جو کافر لوگ دین کی طرف آئے ہیں دین کی جستجو لے کر اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دے دی اور ہم مسلمان ہدایت کی طرف نہیں آسکتے یہ کیسی بات ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں چراغ موجود ہے اور ہم اندھیرے میں دائبہ ہاتھ مار رہے ہوں ہمارے گھر کے اندر روشن چراغ موجود ہے اور وہ قرآن کریم ہے اللہ رب العزت نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی طرف اتارا قرآن ہم ساری زندگی تلاوت کرتے رہتے ہیں کبھی اس قرآن کو ہم نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا گوارہ کیا حالانکہ ترجمہ اردو میں انگلش میں پنجابی میں ہر زبان میں موجود ہے اس کی تفسیر موجود ہے لیکن ہم پڑھنا گوارہ نہیں کرتے تو آپ کا یہ جو سوال ہے کہ ہم کس طرح یہ جان سکتے ہیں کہ فلان عالم دین صحیح بات کر رہا ہے جو بھی عالم دین جو بھی دین کی بات کرے آپ اس سے اس کا ریفرنس مانگیں اگر کوئی کہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو بات بیان کی ہے یہ آیت کون سی صورت کی ہے اور آیت کا نمبر کیا ہے پھر آپ گھر جا کے باقاعدہ ترجمے اور تفسیر والا قرآن کھولیں اور باقاعدہ دیکھیں کہ اس عالم دین کی وہ بات وہ قرآنی آیت کے ساتھ میچ کرتی ہے یا نہیں کوئی عالم دین حدیث بیان کرے اور حوالہ نہ دے حوالہ دینے میں کنجوسی کرے تو آپ پورا حق رکھتے ہیں بلے ہی وہ کتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو کتنا بڑا شیخ الاسلام کیوں نہ ہو لیکن وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ دلیل دے اگر نہیں دیتا تو آپ پوچھنے میں حق بجانب ہے آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ حدیث رسول بیان کی ہے یہ حدیث کی کون سی کتاب میں ہے پھر حدیث کی کتابیں کم از کم جو بنیادی چھے کتابیں ہیں جنہیں کتب ستہ یا سہائے ستہ کہا جاتا ہے صحیح بخاری مسلم جامعہ ترمزی ابو دعود صلی اللہ نسائی صلی اللہ ابن ماجہ ان کے بھی اردو میں تراجم موجود ہیں اور وقائدہ صحیح حدیث الگ سے صلی اللہ نربہ کی موجود ہیں تو کم از کم یہ حدیث کی کتابیں تو ہر مسلمان کے گھر ہونی چاہیے تو جو عالم دین حدیث بیان کریں آپ فوراں گھر میں وہ کھولیں اور پھر اس کو سٹیڈی کریں تو ضروری نہیں ہے کہ عالم دین سے آپ حدیث سنیں تو گھر آ کر چیک کریں یا قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں بلکہ ایک روٹین رکھیں کہ قرآن کو بھی آپ ترجمہ تفسیر کے ساتھ سٹیڈی کریں بھلے ہی ایک رکوع ہو دو چار آیات ڈیلی کی ہو لیکن ایک تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور حدیث کی کتابوں کو یعنی ایک ایک حدیث کی کتاب کو آپ لے لیں سعی بخاری کی اردو ترجمہ موجود ہے آپ پڑھنا شروع کر دیں جس حدیث میں کوئی مشکل لگے تو آپ علماء سے رجوع کریں یعنی خود قرآن و حدیث کو سٹیڈی کریں تب جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ کون سالم دین قرآن اور حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اگر آپ ساری زندگی اس طرح علماء کو سنتے رہیں گے تو ہر مسلک کا علم جو ہے وہ اپنی اپنی مطلب کی چیزیں بیان کرے گا اور آیتوں اور حدیثوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرے گا لیکن جو قرآن کی ترجمہ اور تفسیر موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں ان میں تو کوئی حیر پھر نہیں گر سکتا لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ خود دین کو سٹیڈی کریں اگر آپ دوسروں کے کہنے کے مطابق چلتے رہیں گے تو پھر وہ آپ کو اپنے اشاروں پر نہ چاہتے رہیں گے اور آپ کبھی بھی حق کے قریب نہیں پہنچ سکتے اس لئے آپ دین کو سٹیڈی کریں جہاں پر کسی قسم کا ابحام اور مشکل پیش آئے تو وہاں پر راسخ علماء سے جو اہل حق علماء ہیں آپ ان سے رجوع کریں اور بقاعدہ اس آیت کی تفسیر یا اس حدیث کی جو تشریح ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو سرات مستقیم پر بھی چلائیں گے اور اللہ رب العزت ہماری اس کاوش اور کوشش سے خوش ہو کر اللہ رب العزت ہم سے راضی بھی ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے اس کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاجہ ما عندی واللہ آلمو بالصواب و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی